اور اس لیے آپ دیکھیں اس آیت کے اقتدام پر کیا کہا گیا اس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہودی لوگ عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ تم ایک ایسی آیت پڑھتے ہو کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازد ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مقرر کر لیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں خود جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اور کہاں اتری اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف کرتے تھے یہ آیت عرفہ کے دن اتری اور اللہ کی قسم ہم اس وقت عرفات میں موجود تھے اس وقت آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں اور آپ اپنے رشتہ داروں سے یہ سوال پوچھیں کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر وہ یہود پہ اترتی تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو اپنا عید کا دن بنا لیتے اور آپ دیکھیں کہ مجوریٹی کو بتا ہی نہیں ہوگا اور یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہوں گے یہ قسم کی سیل لگا دی گئی حلال حرام کے بعد تو یہ کمیٹمنٹ لیول کی باتی ہے سیل لگا دی گئی کیا بتا دی گیا کہ دین مکمل کر دیا گیا ہے اب یہ نہ کرنا کہ ہر چیز کو گری ایریہ بنا لینا پردے پردہ بھی گری ایریہ ہے سودھ بھی گری ایریہ ہے اور آپ دیکھیں بانکی جو حرام چیزیں ہیں آپ کے آج کل کے دور میں جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے آپ آج کل تو رشوت کے بغیر بھی کانٹ راننا بزنس آپ کو بزنس چلی نہیں سکتا آپ کو دینی پڑتی ہے رشوت آپ ہر چیز پہ ایک مہر لگاتے جا رہے ہیں حلال کی اللہ تعالی نے یہاں پہ بتا دیا نہیں مہر یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اتنے گری ایریہ نہیں ہیں جتنے ہم نے بنا لیے حلال واضح ہے حرام واضح ہے اور اللہ نے یہ نعمت ہم پہ پوری کیا نعمت پوری ہوئی ہے یہ نہیں وہاں کہ اللہ تعالی کوئی راستہ ہوتا نا کوئی تو طریقہ ہوگا کہ ہم اسے چھوڑ سکیں نہیں اگر میں ڈھیلا سا لباس پہن لوں اور یہ دوبٹا میرا ہے وہ سر پہ لے لوں وہ نہیں چاہتا پورا کوئی تو راستہ ہو کوئی تو طریقہ ہو اللہ نے ہر چیز بتا دی ہر چیز اور نعمت کے حساب سے اور پھر کیا وردیت الہبوم الاسلام دینہ اور اللہ کس چیز سے راضی ہوا کہ ہم سبمٹ کر جائیں ہم اس چیز پر اپنے آپ کو چھکا لیں پتھ جو شخص شدت کی پھوپ میں بے قرار ہو جائے بشتیہ کسی گناہ کی طرف اس کا ملان نہ ہو تو یقینا اللہ معاف کرنے والا اور بہت بڑا محرمان ہے اب یہ کیا بات ہوئی کہ حلال حرام تو بہت واضح ہو گیا ہر چیز میں بتا دیا لیکن کچھ نہ کچھ ایکسپشنل کیسز ہمیشہ سوسائٹی میں ہوتے ہیں انہوں نے ابھی اس کو چیز کو سمجھنا ہوتا ہے لے کے چلنا ہوتا ہے کوئی ان کی ایسی ایکسپشنل سیچویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ان کو بھی پتا ہے کہ وہ جان پوچھ کے اس میں مارچن لے رہے ہیں یا اللہ کو بھی پتا ہے کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں اب وہ اللہ کو اپنا حساب کو دے گی ہم نہ بیٹھے ہیں ان کے اوپر جج کرنے کی لیے اور یا جو شخص ایفرٹ کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کو ایسا 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 اپنے سسٹم کے اندر لا رہے ہیں تو ہم نہ اس کو گلد دیں یا وہ خود گلد میں نہ آر کے جائے کیونکہ گلد اگر بہت زیادہ آجائے تو ہم پر جو ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں پھر میں کرتی نہیں لیکن اگر آپ کو بتا ہوں کہ I am progressive اور میں جا رہی ہوں اس کی طرف اور یہ میں نے کر لینا ہے اور میں convinced ہوں کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں ٹھیک نہیں ہے اور میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالی میرے لئے راستے کھولے تو انشاءاللہ اللہ تعالی راستے کھولتا ہے اس کے لئے یہ سالونہ کا ماذا اوہلا لہو آپ سے دریافت کرتے ہیں ان کے لئے کیا کچھ حلال ہے آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے یہ حلال کی گئے ہیں لیکن کتنا optimistic قسم کا جواب ہے آپ imagine کریں اگر آپ سے کوئی پوچھے حلال حرام آپ کہاں مجھے کچھ بتائیں گے حرام کیا ہے ہم نہ ایک لمبی لسٹ اپ کے دن چھہروں میں تو یہ بتاتی ہے جتنے کی اور ان کے ساتھ کی نمبرز ہیں یہ سارے حرام ہیں اور یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے کیا کہا کل احلاللہ مطیبات جتنی ہیلتی چیزیں ہیں ایسا آپ تمہارے لیے حلال ہیں کوئی نام نہیں دیئے کوئی لسٹ نہیں بنائیں آپ کو بتا دیا اس سطح کے ساتھ آنسر دے دیا کہ تمہارے لیے سب حلال ہیں اور جن شکار کھیلنے والے جانر کو تم نے صدہ رکھا ہے یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے پس جن شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں تو تم مجھ سے کھا لو اور اس پر اللہ کا نام ذکر کر لیا کرو اور اللہ سے ڈتے رہو یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے کل پاک ایزا چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کیلئے حلال ہے یہ کیا ہے یہ کنڈیشنل ہے کہ ان کنڈیشنز کے مطابق ہو جو اللہ تعالی نے بتائی ہیں اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقیتہ نکال کرو یہ نہیں کہ اعلانیاں زنا کرو یا خوشیدہ بدکاریاں کرو ولا متخزی اقتان اور منکرین ایمان کے آمان زائع اور اقارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں اب یہاں پہ حلال چیزیں بھی بتا دی گئی اور ساتھی ریلیشنشپس کی بھی بات ہوگی یہ دوستیاں کرنا یہ زنا کرنا یہ حرام ہے آج کل اگر آپ کالوجز میں جائیں یہ والی آئیت جو ہے یہ پورشن ہے والا متخزی افدان چھپی دوستیاں آپ تو چھپی کوئی چیز ہی نہیں رہی آپ تو پیرنٹس بھی بڑے خوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے نا آپس کی انڈسٹینڈنگ ہو جائے گی کلاس میں تیس چاریس لڑکے ہیں خود یہ اسیس کر لے گی کون سا لڑکا اس کابل ہے اسے انڈسٹینڈنگ ہو جائے اسے مشاہدی کرتے ہیں ہم ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہے اس چیز کی اور آپ دیکھیں لڑکے لڑکیاں آپ اس میں ایسے اٹھتے بیٹھتے ہیں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ دی اٹھے بیٹھیں گی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ دی بیٹھیں گے اور گب شپ ماہول ہے گب شپ اور اگر آپ ان کو کوئی بات کہتے ہو کہتے ہیں you have such a dirty mind اسی لئے میں ریلیس لوگ نہیں اچھے لگتے ہیں just one-track minded for us چیز پہ لے جاتے ہیں we are just friends ہم تو صرف دوست ہیں ہم تو گب شپ لگا رہے ہیں آپ دیکھیں جہاں ہمارے دورتیں کھڑی ہوں بس یہ ہی گب شپ کا ماہول نظر آپنا ہے کیا آپ گروسری کرنے جائیں کسی سٹور پہ وہاں سیل کر کھڑی ہے تو وہ سیل بوائز کے ساتھ گب شپ کر رہی ہے سیل تو وہ کم کر آ رہی ہے اپنی ہی باتیں نہیں یہ ختم ہوتی جس جگہ جائیں جس ریسٹورانٹ میں جائیں جس ادارے میں جائیں وہاں پہ مرگوں اور آرگوں نے آرام سے بیٹھ رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی چھپی دوستی کی بات کر رہے ہیں ہم تو کھلی دوستیوں پہ آئیں لوگ اپنے سٹیٹس young students اگر آپ ابھی فیس بک پہنے سٹیٹس دیکھیں بڑے گھرلے سے لکھتے ہیں in relationship اور میں سوچتا ہوں کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں اور ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں مطلب اس کا ہے آپ اس نے انہوں نے پلان کیا وہ ایڈیوکیشن کپی ہوگی دس سال میں تو پھر ہم شادی کر دیں گے ابھی دس سال کے لیے انڈسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں آپس میں اسے کے ساتھ اور اس کو اللہ تعالی حرام کہتے ہیں یا آیو اللہ زینہ آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ازا کم توم مل السالہ جب تم نماز کے لیے اٹھو فرم سلو بجوعہ کم تو اپنے موک اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت ہو لو اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے فضو کا بتایا جا رہا ہے اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹپنوں سمیت ہو لو اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمون کرو اور اسے اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر ملو اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنے بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بنو اب یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ حلال حرام کی جہاں بات ہو رہی ہے وہاں پہ غزو کی بات آ رہی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نمی کریف صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو کے آزان ایک ایک بات ہوئے اور پھر فرمایا یہ وہ غزو ہے جس کے بغیر اللہ تعالی نماز قبول نہیں کرتا یہ ہمارا کانسیر بہت واضح اور تیہر ہونا چاہیے کہ غزو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی غزو کے بغیر نماز نہیں قبول ہوتی اب ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمیں غزو کی تو بہت مشکلت ہے اور پھر ہمارا مسئلہ کیا ہے وہ نیر پالش نہیں اتاری جاتی ہر گیدرین پہ یہ سوال تو مست ہے کمپنسری ہے بلکہ اس آڈینس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی طبیعت کی ابھی تک سوال نہیں آیا کہ نیر پالش کے ساتھ نماز بھی نہیں ہو سکتی لیکن میری نیر ساف تھے بالکل اور میں نے اس کے لئے پر نیر پالش لگائی تو میں ساف نیرز ہیں نیچے سے گندے کیسے ہوئے بات یہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات ہے حلال حرام کو نہ بن لیں بات یہ یہ گری اریہ آ جاتا ہے ہم گری اریہ میں نہ جائیں دیکھیں آپ کو ڈیل کالیج کا شوق ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لگائیں آپ ضرور لگائیں لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ مکمل وضو کے بغیر جتنے وضو کے آزار ہیں ان کو اگر پانی نے ڈیریکٹلی تچ نہ کیا تو آپ کا وضو نہیں ہوتا اب ہم اور سوال نکالتے مسا بھی تو کرتے سوکس کے اوپر پر وہ بھی طریب آتے لیکن یہ بھی تو ہم کرتے کیا کیا سوال ہم نکالنا شروع کرتے اپنی لائپنی کی وجہ سے تو اب آج کل وہ بھی آ چکی لی ہے جو پر میئے وال نیل پالش ہے اس پہ بھی کچھ علماء نہیں کہا کہ آپ یوز کر سکتے لیکن کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ پوری طرح سے نینی اس کو سوک کرتے یہ بھی آیا ہے تو اگرے ایریا بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اتنا خوشی خوشی ان کو گرے لگا لیا ان نیل پالش کو جتنی مرضی مہنی ہے ہم نے کہا ہم کو لے لیں تو پہلا پرنسپل کیا ہے پہلا پرنسپل یہ ہے کہ آپ کو بتاؤ کہ جتن ہے باڈی پارٹ ہے اس کو ڈیریکٹ پانی کو ڈچ کرنا ہے اور اگر کئی مسا کہا گیا ہے تو وہ سندن سے ساپیت ہے تو وہاں مسا ہو رہا ہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ حضرت عائشہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کے ہاتھ پر وہ لگاوا تھا آتا لگاوا تھا تو انہوں نے وہاں پہ ان کو دوبارہ کاتے کے جاتے بزو کرو تو اس لئے ہمیں کلیریٹی کے ساتھ یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر بزو نہیں ہوتا اب دوسری چیز کے آپ نیل پولش لگانے کا آپ کو بہت شوق ہے آپ کہتے ہیں میں مجھے تو سانس نہیں آتا مجھے اپنے ہانڈ شید اتنے اندھلی لگتے ہیں اگر میں نیل پولش نہ لگاؤں یا میں کہیں ایسی جگہ ہوتی ہوں جہاں مجھے لگانی ہوتی ہے تو آپ نماز نہیں چھوڑیں آپ یہ کریں کہ آپ اگر آپ نیل پولش پہ بہت آئے وزو کریں پھر آپ نیل پولش لگا لیں اور پھر آپ نماز پڑھ لیں آپ کوئی کہتا ہے کہ بہتوں پھر اگلی نماز سے پہلے مجھے جھوٹ جاتا ہے تو نو پرابلم آپ دوبارہ نیل پولش اتار لیں نیل پولش رموبر کونسا مہنگ ہے اور دو دیتی نٹ پہ تو بہتر جاتی ہے آپ دوبارہ اتار لیں آپ دوبارہ کھا رہیں پھر وزو کر لیں نماز پڑھیں پھرا لیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وقت دیا ہوگا ہے تھوڑا سی ڈرومیں کام ہو جائیں گے تھوڑی سی ڈیبت کام ہو جائیں گی آپ نیل پولش لگانے پہ پور تبجھو دیں آپ کو کسی نے نہیں روکا لیکن نماز کے لیے اب آپ کو کیرفول رہنا ہے کہ مجھے وزو بھرا کریں دیکھے نا اگر آپ کو اتنا ہی پیشن ہے تو آپ تھوڑی سی افرٹ کر لیں اس کے لیے آپ کو کوئی نہیں روکا لیکن آپ یہ نا ایک قسم کا ریزن دے تو آپ اپنا اپنی نماز دوائیں کیونکہ ہوگا کیا کہ آپ کی نماز بہاں پہ acceptable ہی نہیں ہوگی یہ آپ کو بہت clarity سے پتہ ہونا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مرگی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب فرمایا میری امت وضوح کی نشانیوں کی وجہ سے کیامت کے دن چمکتے ہوئے آزاد کے ساتھ آئی گی پھر ابو حریرہ کہتے ہیں بس تم میں سے جس سے ہو سکے وہ انہی چمک کو زیادہ کر لے یعنی آپ دیکھیں آپ یہ point بچوں کو تو اپنے گھر میں بتائیں وہ بھاگ بھاگ کے وضوح کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ طیبوں کا ذکر آیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو پانی نہیں ملتا تو آپ نے پھر بھی طہارت کی اس شکل میں اپنے آپ کو لے کر آنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اپنے تیبوں کر لینا ہے وَسْقُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تم پر اللہ کی جو نیمتیں ناظر میں ہیں اپنے یاد رکھو اور ان کے عہد کو بھی جس کا تم سے مہاہدہ ہوا ہے جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور اللہ سے گلتے رہو وَتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَلِمُ بِزَابِ السَّدُورِ یقیناً اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی بات کی ہے اور تقویٰ کی بات کے ساتھ فوراً آپ کے دل کی بات کی ہے کہ تمہارے دل میں جو بھی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت اچھی طرح سے بتا ہے پھر تم اللہ کے خاطر حق پر کائن ہو جاؤ راستی اور انصاف کے ساتھ دواہی دینے والے بن جاؤ کسی قسم کی عدابت تمہیں انخلاف سے عدل پر عبادہ نہ کرے عدل کیا کرو جو پر یہ ازگاری کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو یقین مانو کہ اللہ تمہارے عمال سے باخبر ہے اب ایمان والوں کو اگلا فرنسپل سکھایا جا رہا ہے کیونکہ جب آپ کے دل میں حلال حرام پہر جاتے ہیں جم جاتے ہیں بڑا سکون آ جاتا ہے اب وہاں جب سکون آ گیا اب معاملات کی طرف آ جائیں اب معاملات میں کیا ہے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے یعنی ہم انصاف اور عدل کے ساتھ تمام معاملات کریں اب یہ انصاف اور عدل کہاں ہوگا سوشل گیترنگز بھی ہوگا وہاں تو ہم کسی لیبل پر کاری لیتے ہیں کیونکہ وہاں ہمیں اپنے مینرزم دکھانی ہیں سب سے پہلے عدل اور انصاف دھر میں ہوگا کیسے ہوگا آپ دیکھیں پہلے آپ شروع کریں سسرال اور میکہ کچھ بھی ہو ہمیں عدل اور انصاف کرنا ہے کہ سسرال کے ساتھ اور میکہ کے ساتھ جو جس کا حق جب بنتا ہے ہمیں اس کو دینا ہے ہم اپنے ذمہ داریوں سے نکل کے نہیں جا سکتے ہمیں اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے ہر چیز میں ہمیں ہمیں اپنے میکے میں کوئی تھرڈ کلاس چیز بھی دے تو ہمیں وہ سونے کی لگتی ہے کوئی پیتل بھی دے تو سونے کا لگتا ہے اور اگر ہمیں وہاں میں اپنے سسرال میں کوئی سونے کی بڑی سی بڑی چیز بھی دے تو ہمیں پیتل نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں کیا دیا ہے یہ دینے والا چیز تھی مجھے تو اس کا ڈیزائن ہی نہیں پسند آیا مجھے لگتا ہے وہ خود پسندی تھا اس لیے مجھے دے دیئے تو انصاف پھر شہر کے ساتھ انصاف جو اللہ تعالیٰ نے اس کا جائز ہر جیسے رکھا ہے اس کے ساتھ کرنا ہے پھر آپ دیکھیں مہر کے معاملوں میں مرد کو چاہیے انصاف کریں وراثت کے معاملوں میں خروم انصاف کی ضرورت ہے نفس کے جہاں میں کھینچ ہوتی ہے وہ انصاف کی ضرورت ہے نوکروں کے ساتھ انصاف کی ضرورت ہے آپ دیکھیں آپ کا ایک نوکر ہے اور آپ اس کو کم پی دے رہے ہیں آپ بڑی سخت ہیں بچاری مجبور ہے آپ نے اسے رکھ لیا آپ کو کام کر رہی ہے آپ کی دوست آکے پوچھتی کتنے پیسے دے رہی ہو ہم بتاتے ہیں میں اس کو اتنے دے رہی ہو وہ کہتے ہیں ہاں میں نے تو جو رکھی ہے نا اس سے اتنے کام پیسوں میں اتنا کام کرتی ہے تو بڑی بے وکوف ہو جاتا پیسے دے رہی ہو کیا یہ انصاف ہے آپ سوچیں کہ وہی کام آپ کو کرنا پڑے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کو کیا کیا ملے کیا کیا آسانیہ ملے کسی حق تک ہم ان کے لئے آسانیہ تو لوگوں کے لئے ڈالیں کہ لوگ ان آسانیوں کے ساتھ اس کام کو لے سکے اسی طرح بچوں میں انصاف ہمیں کونسا بچہ اچھا لگتا ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ پڑے جو ہم چاہتے ہیں وہ کھائے وہ تو میرا بڑا پیارا بچہ ہے یہ نہیں اچھا یہ جان کے تن کرتا ہے مجھے یہ نہیں اچھا اس سے ہمیں محبت بھی نہیں اس کے ہمیں ہر چیز بری لگتی ہے تو عدل اور انصاف بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ عدل اور انصاف کے ساتھ کام کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے گھروں میں سکون آنا شروع ہو جائے گا کسی کی ضروری اداوہ تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کریں عدل کیا کرو جو پر یہ اس گاری کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈکتے رہو اور یقین جانو کہ اللہ تمہارے عمال سے باخبر ہے اللہ کا باتہ ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کریں ان کے لئے وسیع مغفرت اور بہت بڑا عجر و سواب ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو چھٹلایا وہ دوست ہی ہیں اے ایمان والوں اللہ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہیے تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَقْتَلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اچھا ہمارا تبکل کیا ہوتا ہے ہم اتنے سوست اور قامل ہیں کہ ہم اپنے کرنے کا کام چھوڑ سب کو چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں بس میں اللہ پر بھروسہ کیا خود ہی سارے کام ہو جائیں اور جو اپنا کرنے کا کام ہے وہ کرتے ہی نہیں اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اہد و پیمان لیا اور انہی میں سے بارہ سردار ہم نے مقرر فرمائے اور اللہ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعْمُونَ اور اگر نماز قائم رکھو گے اور زکاة دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں جنتوں میں لے جاؤں گا اور ان کے نیچے چشمیں بہتے ہیں فَمَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذَلِقْ مِنْكُمْ وَقَرْدُ لَا سَوَا السَّبِيرُ اب اس حید و پیمان کے بعد بھی تمہیں سے جو انکاری ہو جائے تو یقیناً راہ راست سے بھٹک جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں بنی اسرائیل سے اہد دیا اور پھر یہاں پر بات اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک اوردنائیز سسٹم اسٹیبلش کیا یہ نا ہمارے دین کی خوبصورتی ہے ہمارے دین کے خوبصورتی میں کمیٹمنٹ بھی ہے ہمارے دین کے خوبصورتی میں ارگنائزیشن بھی ہے اور آپ دیکھیں اکثر دینی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جس در کوئی ابایا پہن لے وہ کہتی ہے میری تو زندگی آسان ہوگی اب میں تین دن کے نائٹ سوٹ میں کھتی رہوں گی اور وہ جو اپنی خوشبوئے تین دن کی اس سے سارے ادگرد کے لوگ بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں یعنی ہم نے سمجھ لیا کہ اور ہمیں لوگ بھی کہہ جاتے ہیں کہ تم کتنی لکھیوں تمہیں نہ بالکٹوانے ہیں نہ تمہیں اچھے کپڑے پہننے ہیں کیوں بھئی کیوں نہیں پہننے اور اب تم اچھا دھر میں اگر آپ نے صفائی سترائی ایٹ سسٹم رکھا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں عجیب دیندار ہیں لوگ جی دنیا بھی اس کا دلین لگا ہوا ہے اور کہتی ہے میں دیندار تو ہمارا دین کے تو نہیں کہتا آپ اورگنائز نہ ہو سسٹم کو ٹھیک نہ کریں ہر چیز کو میٹیکلیس لی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لگے کہ آپ ساتھ سترے دیندار ہیں انسان انسان کو آپ کی پرسیلیٹیز ہیں آپ کے گھر سے آپ کے معاملات سے سب چیزوں سے پتا چلنا چاہیے پھر ان کی اہد شکری کی وجہ سے ہم نے ایک پر اپنی لانت نازل فرما دی اور ان کے دل ساتھ ہو گئے فمن گفر افعادہ ذالکہ منکم اور وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے اور وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے اہد شکری کی وجہ سے کیا ہے اللہ کی لانتا ہی دل سب دوئے اب انہوں نے چینجز کر دی شروع کر دی کلام میں کیسی چینجز انہوں نے کہا یہ تو ایکچلی قرآن میں جو بات ہے نا پریکٹیکل نہیں ہے آج کل نہیں ہو سکتی میں نہ بور ہو جاتی میں ہمارے جاتی میرا دل نہیں لگتا ہم نے ایک نیک ہاتی ہے میرا سونے کو دل چاہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی مجھ سے پڑھا ہی نہیں چاہتا I cannot understand کچھ چیزوں کو آؤٹ اوٹ پلیس کرنا شروع کر دیتے love stories پڑھنے پہ تو اتنا رونا آتا ہے novels تو چھے چھے پڑھ لیتے قرآن کی آیتیں مووی نہیں کرتے ہیں اور جو کچھ نسیئے دینے کی جاتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ بلا بیٹے ان کی ایک نائے خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی تھے بس تو انہیں معاف کرتا جا اور دردزر کرتا رہے بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور جو آپ کو نسرانی کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بھی اہد و پیمان دیا انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی دیتی تو ہم نے بھی ان کے درمیان بکس و دعویٹ ڈال دی جو قیامت تا قیامت رہے گی اور جو کچھ یہ کرتے ہیں ان قریب اللہ انہیں سب بتا دے گا اے اہل کتاب یقینا تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکسرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے اور بہت سی باتوں سے دردزر کرتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے یحبی بللہ من اکتبع روانا سبول السلام جس کے ذریعے سے اللہ انہیں جو رضا رب کے درپے ہیں سلامتی کی راہیں پتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راز کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے یقینا وہ لوگ کافر ہوگے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح میں مریم ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ مسیح میں مریم اور ان کی باوتا ہوئے زمین کے سب لوگوں کو حلا کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار کرتا ہو وَلِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَحْنُكُمَا هِشَا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شِعِينَ قَدِينَ آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل مالک اللہ ہی ہے وہ جسے چاہتا ہے قیدہ کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہوں تو نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں تمہاری گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے زمین اور آسمان اور دونوں کے درمیان یہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنا ہے اے حلیفتا مل جقین ہمارے رسول تمہارے پاس رسولوں کی آبت کے ایک وقفے کے بعد آپ مہنچا ہے جو تمہارے لئے ساپ ساپ بیان در رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس بہت کچھ خبری دینے والا اور در سنانے والا آیا ہی نہیں بس آپ کو یقیناً کچھ خبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آپ مہنچا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شِئِن قدیر اب ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبات ہو رہی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بات ماننا بہت زیادہ ضروری ہے ایک ہم حدیث دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی افعاشات اس شریعت کے تابعے نہ ہو جائے جو میں دیکھتے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے حدیث اس قسم کی احکامات آئے مثلا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم اس وقت تک ہے جب تک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے لگیں اور میرے تمام احکامات پر ایمان لے آئیں جو میں اللہ کی طرف سے لائے ہوں ایک اور جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہوں یعنی ہمیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فرنسپل یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بات آ جائے تو ہماری خواہشات جو ہے نا وہ دین کے تابع ہو دی چاہے جو ہدایت ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو خواہشات ہیں وہ کہاں سے ہماری اندر سے نکلتے ہیں کوٹ کوٹ کے ہمارے چش میں نکلتے ہیں اب مومن کا مزاج کیسا ہوتا ہے مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے اس کا کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے دل تو چاہتا ہے نا کس کا dress up ہونے کو دل نہیں چاہتا کس کا shopping کرنے کو دل نہیں چاہتا یہ تو دین کی وجہ سے جب ہم اس کے تابع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بس ہم میرا دل نہیں چاہتا بہت زیادہ ایسے پپڑے بنانے کو میرا دل نہیں چاہتا ایکسٹرا پیسے سپین کرنے کو تیرا دل نہیں جاگا وہ اپنے بھرنے کو لیکن بائی نیچر بائی ڈیفورٹ تو ہم ایسے ہیں کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ کی گریبن ہوتی رکھتی ہے چیزوں کا دل چاہتا ہے کرنے کو لیکن کونسی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ کی معرفت ہے دین کی سمجھ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں تو فارشارج ہوتی ہے نا مون کو بھی ہلدی رکھنا چاہیے میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے جائز فارشار کو بھی اپنے پر حرام کیا ہوتا ہے اور وہ انہیں ریجیڈ ہو جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں نا تو آپ ان کو مسکر آ کے بھی دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھ کے تھے کیا ہے کیا ہے کیا ہے آپ سمائلنگ ایٹ بھی مسکرانے کی بھی کیا ضرورت ہے آپ ان کے ساتھ کوئی جوک نہیں کر سکتے یہ نہیں جو حلال جوک سکتے ہیں کوئی ان کے ساتھ بات کپڑوں کی نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے گرمی آگئی ہے میں اندرہ کپڑے لینے کے لیے ہوں کہہ کیا استغفراللہ اللہ اللہ ماف کرنا ایسے لوگ ہوتے ہیں کپڑوں کے بعد کرتے ہیں توبہ توبہ آگے پالر گلنی تھی ویسے تو قرآن کا درست دیتی ہیں پالر بھی پھر رہی تھی اور اسی وجہ سے ہم دیکھیں کہ ہم اپنی جائز وائشات بھی چھپانا شکر کر دیتے ہیں اگر کوئی دین دا شک بتائے آج میں نے اپنے گھر میں لزانیاں بنایا یا اللہ دیکھو کجھے کل حدیث سنا رہی تھی کہ ساتھا کھانا کھانا چاہئے اور اپنے گھر میں دیکھو جا کے لزانیاں بنا رہی ہیں یہ حال ہے ان لوگوں کا دیندار لوگوں کا کہتے ہیں کچھ ہیں کرتے ہیں کچھ ہیں اب یہ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ہیں ہمیں یہ نہیں بتا کہ خواہشات کو کتنا کنٹرول میں رکھنا ہے ہم نے کیوں کہ اپنے خواہشات کو جیل کے اندر بند کر دیا اب جب جیل کے اندر بند کر دیا تو پھر ہمیں سمجھے نہیں آرہی کہ کیا کریں پھر ہم فرسٹریٹ ہو رہے ہیں پھر ہم لوگوں کو دیکھ 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 کے کہہ رہے ہیں میں تو دیندار ہوں گی میں نے تو دیکلیر کر دیا کہ یہ کام نہیں کروں گی اب کوئی کر رہا ہے تو اچھا یہ تو چھیکی کر رہا ہے ہاں دیکھو یہ تو دیندار ہے اس نے ڈائرنٹ کے رکھ پہلی کی ہے پھر یہ کول لینے گئے میں تھی جولر کے پاس مجھے نظر آگئی ہے لوگ جی جم جاتی ہے کوئی پوچھے ماں میوزک تھا نہیں کوئی مرد تھا نہیں لیکن دیکھو جم جاتی ہے کمال ہے بھئی سویمک کرتی ہے یہ دیکھو جی تو اب ہمیں کیا پتہ چلنا چاہیے کہ جو ہماری خواہشات ہیں وہ شریعت کے ادر تابے ہیں تو اس میں کوئی بستا نہیں مثلا آپ کو نید کا شوق ہے آپ کے مجھے بہت نید آتی ہے تو میں تو نا ویسی مجھے پتہ ہے کرملا میں اس ٹائم پہ کرتی ہوں لیکن بعد میں نے تھوڑی دیکھو کہ ضرور سوتی ہے صبح فجر پڑی اور اس کے بعد میں نے اتنا قرآن پڑھا وانگ کی دعائیں ساری پڑی پھر مجھے ایک دھٹا سونے کی تھوڑی طلب ہوتی ہے تو اب میری عمر ہے ایسی کہ میں تھک جاتی ہوں تو چھیک ہے آپ نے شریعت کے سام سے سارے کام کر لیا ہے جب آپ پھیلتی تھی فٹ تھی آپ اس وقت شاید اس وقت نہیں سوتی تھی اور کم سوتی تھی لیکن آپ کی نیت کم بری ہو جائے گی جب آپ اپنی نماز ہی چھوڑ دیں آپ نماز کے ٹائم پہ ہی سوتی رہ جائیں پھر وہ جو چیز ہے وہ غلط ہو جائے شادی ہے آپ اس میں خوشی کر رہے ہیں آپ انجوئے کر رہے ہیں حلال رین میں شریعت کے مطابق مہندی بھی لگا رہے ہیں باقی بھی چھوٹے چھوٹے معاملات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے حلال رین اس میں دائرہ دار میں آپ کام کر رہے ہیں لیکن اب اگر آپ شادی میں آکے دی میرا دل چاہتا ہے مہندی بھی اور مائی بھی میں نے درست کروا لیا ہے صرف لیڈیز اور می پر لاکھوں کروڑوں کا خرچہ ہوگا کوئی باتیں بم افورڈ کر سکتے ہیں نا اب اپنے ہلال کی کمائی ہے نا اس میں سے دے رہے اب ہلال کی کمائی کو اڑائیں گے یہ تو پھر غلط بات ہوگی لیکن اب اگر کوئی حلکی پھول کی خوشی بھی کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں بسر میں نیا چھوڑا پہرنا اب ہمیں یہ کیونکہ دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ ہر چیز کو غلط طریقے سے اس پر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کئی لوگ جو نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سمپلیفائی کرتے ہیں دنیا چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزوں سے اور میں نے دیکھا ہے کہ کبھی آپ کو اپنے گھر بلا لیں اور اسے نورمل ڈے 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 گفتگو کریں تو ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں اور وہ کئی دورہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ you people are so normal کہ مطلب کیا آپ پر کیا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت صرف وہ ایک ہی کون میں ایک ہی طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں سارے معاملات بھرکے بھی تو سمیٹ رہے ہوتے ہیں واقعی کام بھی تو کر رہے ہوتے ہیں سو آپ کو کیا کرنا ہے کہ عقل اور عداد کو شریعت پر مقدم رکھنا ہے عقل سے کام بھی لینا عقل کو تابع کر دینا شریعت کے نیچے اپنی ہر چیز کو رکھنا ہے اور اگر آپ نے خواہشان کو بھی کر دیا پسندیدہ نا پسندیدہ نہیں اگر یہ allowed ہے تو میں کر دینا جائز فیشن وہ بھی allowed ہے حلال طریقے سے جو کام کریں وہ بھی allowed ہے دون سب چیزوں کو آپ نے صحیح طریقے سے دیکھتے چلے جانا ہے تو یہاں بھی ایک بات ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا اپنے پائشات کو نیچے کرنا اور اپنے لائسٹائل کو دین کے مطابق لے جانے میں بہت مزایا ہے اپنے آپ کو دین کے تابع کریں اور پھر آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آپ نے سب سے بذکرانے والے ہیں آتا ہے نا پھر کیا جب سارے صحابہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے بھی تھے نیمتے بھی یاد کرتے تھے کہتے بھی تھے کہ یہ نیمتوں کا ان کا حساب ہوگا لیکن کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں بارمی کیوں مل رہے ہیں ان کو کوئی جوائے بھی کر رہے ہیں اس وقت اس صحابہ کو سب کو بٹھا رہے ہیں تم بھی آجاؤں ہمارے پر ریلیجیس گیدریگ ہو اور اگر کوئی اس میں کہہ دے کہ اس میں درس کے بعد چائے رکھ لیتے ہیں تو ایک نعرہ اٹھتا ہے خاتون کا جنہوں نے قرآن پڑھاتا ہے نئی 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 سادگی سادگی پوری چائے نہیں پیے گا یہاں پر اب آپ دیکھیں کوئی ایسا شخص وہاں آیا ہو جس کو بہت کافی بارننگز کی عادت ہو یا تھک جاتا ہو اس کا دل چاہتا ہو کہ مجھے نیا گروپ مل ہے بچوں کر کے بیٹھ کے درس سنتے ہیں اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے دوسرے سے چلو چائے پییں گے کثار سے زودہ تھوڑا سا ایک اچھی فیلنگ ہوگی اب باقی حرام جبوں پر طرح جا نہیں سکتی چائے پینے تو کیا حرج ہے ہاں اس میں ایکسٹرابیگنس نہ کریں شو آف نہ کریں بہت زیادہ پیسہ نہ زائر کریں ایک ہلکی بلکی چائے آپ نے پی لی تو کوئی حرام کام نہیں ہوگیا